بسم اللہ الرحمن الرحیم بماری آ جاتی ہے تو رات و رات سارے کا سارا جو فلاک ہے سارے کا سارے جو کہلیں گے چوزے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں ان کی موت واقعی آتی ہے اور رات و رات فارم کھالی ہو جاتا ہے تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس بماری کو ڈسکس کیا جائے تاکہ فارمن کو پتہ چل سکے کہ یہ بماری کتنی خطرناک ہے اور اس کا ہمیں کیا حل نکالنا چاہیے تو اس بماری کا نام ہے نیو کیسل ڈزیز اس کو ہم انڈی کی بماری اور اس کے علاوہ اردو میں ہم اس کو رانی کھیت کی بماری بھی کہتے ہیں اب جو نیو کیسل ہے جو نیو کیسل ہے وہ اصل مینگ لینڈ میں پائی جانا والا ایک سیٹی کا نام ہے ایک شہر کا نام ہے جہاں سب سے پہلے گئے ڈزیز ہے ڈسکور ہوئی تھی پائی گئی تھی اس کے بعد یہ انڈیا کے ایک شہر تھا رانی کھیت وہاں بھی یہ پائے گی اس وجہ اس کو نام رانی کھیت بھی رکھ دیا گیا اب آتے ہیں تھوڑا سے انتے انٹرڈکشن کی طرف کہ یہ بماری کیا ہے کیسے پھیلتی ہے اس کا علاج کیا ہے اس کو ہم کس طریقے سے کہہ لیں کہ ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اس کی تشخیص کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بماری جو ہے یہ بہت ہی زیادہ انفیکشیس ہے انفیکشیس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ بہت تیزے سے پھیلے والی بماری ہے اگر کسی ایک برڈ میں فارم پہ آ جاتی ہے تو یہ دوسرے چوزوں کے اندر آسانی کے ساتھ پھیلتی جاتی ہے دوسرے نمبر کے بات کریں یہ بہت ہی زیادہ فیٹل ہے فیٹل سے مراد یہ ہوتا ہے بہت زیادہ ج اگر کسی ایک برڈ میں اندر آیاتی ہے دوسرے برڈ میں پھیلے گی اور آج سا آج سا جس جس برڈ میں یہ پھیلتی جائے گی اگر اس کا میون سسٹم اترہ سٹرانگ نہیں ہے تو اس کی ڈیاث کا باعث بن سکتی ہے تو بہت زیادہ مدار میں چوزے ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور فارمر کو بہت زیادہ کہلے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کریں یہ جتنے بھی کہلے کہ ایجڈ کہلیں کہ جو بھی ایج ہے چوزے کی چاہے وہ ایک د دن کا ہے چاہے دس دن کا ہے چاہے دو بھی کا ہے ہر ایج کے اندر یہ کسی بھی برڈ کو کسی بھی چوزے کو ہو سکتی ہے کوئی بھی چوزہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے سائن این سیمٹم کی طرف کہ اس بماری کے علامتی کیا کیا ہے کس طرح ہمیں پتا چلے گا کہ اس جو برڈ ہے اس چوزے کو یہ جو اینڈی کی بماری نیوکیسل کی بماری رانی کھیت کی بماری ہو چکی ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں ان ایکٹیوٹی یعنی کہ وہ چوزہ جو ہے وہ سوزہ ہو جائے گا وہ زیادہ حرکت نہیں کرے گا وہ اپنی خوراک چھوڑ دے گا چھپ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھا رہے گا یہ ایک کہلے ایک علامت ہے کہ اس میں نیوکیسل ڈزیز آ چکی ہے اس کے بعد نیوکیسل ہم بات کریں تو جو مرگی کے سر کی اوپر ایک تاج سا ہوتا ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں کوم کہتی ہیں وہ شروع شروع میں تو کہلیں کہ پیلے کلر کی ہوگی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نیلی ہونی شروع ہو جائے گی اور یہ بھی ایک علامت ہے اس کے بعد نیوکیسل ہم بات کریں اس کا جو کروپ ہے کروپ بلکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ہمارے اندر جو میدہ ہوتا ہے اس ٹومک ہوتا ہے بلکل مرگی میں اس طریقے سے یہاں اس کی گردن کے پاس چھوٹی سی پاؤ سی چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جس کو کروپ کہتے ہیں تو وہ بلکل پھول چکی ہے اس کی اندر فیڈ جو ہے وہ کافی حد تک کیا ہو چکی ہوگی فیل ہو چکی ہے فس چکی ہوگی تو اس وجہ سے وہ پھول جائے گا اور وہاں سے بھی ہم پتہ چال جائے گا کہ اس کو کیا ہے اس کو داری کھیت کی بماری ہو چکی ہے اس کا نیکس ہم بات کریں کہ اس کو برڈ کو سانس لینے میں بڑی دشواری پیش آئے گا اور جیسے ہی وہ سانس لے گا اس کی سیٹی بجے گی اور اس کے ساتھ اس کو سانس لینے میں دشواری بھی ہوگی اور سانسات وہ خانسی بھی کرے گا اس کے علاوہ اس کو جو داریا یعنی کہ پیچس لگ جائے گا اور جو پیچس کا رنگ ہوگا وہ سبز کلر کے ہوں گے اور یہاں سے بھی ہم ایک کہہ لیں کہ بلکل اندازہ لگا سکت ہیں کہ اس کو نیو کیسل دزیز ہو چکی ہے اس کے بعد سب سے جو میر سمٹم ہے وہ اس کا ہیڈ ہے وہ اپنے سر کو کیا کرے گا پیچھے کی طرف موڑ لے گا اور دو گردن کے درمیان میں اس کو ریسٹ پہ لے جائے گا یہ ایک بہت ہی کہلے کے اہم علامت ہے کہ کسی جانور میں نیو کیسل دزیز پائی جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں پیرالائسیز کی درف آتے ہیں کہ جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ بلکل کام کرنا چھوڑ دیں گی وہ بلکل چل پھر نہیں سکے گا نیکس جو ہے وہ پوسٹمارٹم لین ہے یعنی کہ جب کوئی جانور یا مرگی بمار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے جو ڈیتھ ہے جو اس کی موت واقعہ ہویا کس نہ کسی وجہ سے ہوئی ہوگی اب یہ جاننے کے لیے کہ اس کی موت کس بماری کی وجہ سے ہوئی ہے ہمیں اس کا کیا کرنا پڑتا ہے پوسٹمارٹم کرنا پڑتا ہے تو جب ہم ایسے برڈ کا ایسے چوزے کا پوسمارٹم کرتے ہیں جو کہ انڈی کی وجہ سے مر چکا ہے رانی کھیت کی وجہ سے مر چکا ہے تو اس کے اندر درجہ زیل ہمیں سائن این سیمٹرم یعنی کی لین نظر آئیں گے اب سب سے پہلے اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں فیرنکس یعنی کہ اس کے گلہ اور اس کے علاوہ جو اس کا ٹریکیا یعنی کہ سانس کی نالی ہے جب اس کو ہم کاتیں گے سیزر کے ذریعے کینشی کے ذریعے تو اس کے اندر بہت زیادہ مدار میں خون کے چھوٹے چھوٹے سے دبے پائے جائیں گے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کریں اس کے جو نیزل ہے یعنی کہ جو ناک ہے جو چونچ کے اوپر کہلیں کہ ناک ہوتا ہے اس کو اگر ہم دبائیں گے تھوڑا سا اوپر کی طرف سے تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں اس کا جو کہلیں کہ فیپڑے ہوں گے فیپڑوں کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا سا پانی موجود ہوگا اس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں میں نے بتا دیا ہے پہلے دشواری ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے فیپڑوں کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی بھر چکا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں پرووینٹیکولس جو گزرڈ ہوتا ہے جو پوٹا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا آگے والا حصہ جو کافی کہلیں کہ موٹا سوتا ہے اس کو اگر ہم کاٹ کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی خون کے چھوٹے چھوٹے سے ہمیں دبے نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ایک خاص علامت ہے کہ اس کیلیں کے چوزے کے اندر رانی کھیت کی بماری آ چکی ہے اب لیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کنٹرول کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو رانی کھیت کی بماری آ چکی ہے ہم اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب کنٹرول ہم ظاہری بات ہے کوئی بماری ہے اس کو آنے سے پہلے ہی ہم ایسے کہلیں منیجمنٹ کر لیں کہ وہ بماری آئی نہ تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس برڈز کو امیون بوسٹر دیں گے امیون میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو کہلیں برڈز کی امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے اس کو طاقتور بناتی ہے تاکہ اس کو جو ڈیفرینٹ قسم کی ڈیزیزز سے وہ بس سکے اس کے اندر وہ بماری کبھی آئے گی نہیں اگر اس کا مدافتی نظام جو کہ اس کو ڈیفرینٹ بماریوں سے بچاتا ہے وہ اگر وہ سٹرونگ ہے اب یہ امیون بوسٹر کیسے بنتے ہیں یہ حربز کے ذریعے بنتے ہیں مقلیف سبزیوں کے ذریعے بنتے ہیں اور وہ میں آپ کو اپنی کسی اور ویڈیو میں بتا ہوں گا کہ امیون بوسٹر کس طرح سے بنائی جا سکتے ہیں نیچرلی اور کس طریقے سے ہم برڈز کو دیں گے اور وہ ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ ان کو کسی بھی بماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد نیچرل ہم بات کریں جو برڈز بمار ہو جائیں گے ان کو ہم کیا کریں گے الہیدہ کر لیں گے ان کو باقی برڈز کے ساتھ ہم نے نہیں رکھنا تو اس لئے اکثر فارم کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے انہوں یہاں تو ایک الہیدہ شیڈ بنایا ہوتا ہے یا ایک شیڈ کے اندر انہوں نے ایک الہیدہ سے پورشن نہ ہوتا ہے جس کو وہ ہوسپیٹل کا نام دیتی ہیں جو بھی برڈ بمار ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس کو اس ہوسپیٹل کے اندر رکھ دیتے ہیں اس کی الہیدہ سے کیر کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے جو کہلے کے برڈز جو چوزے بمار ہو جائیں گے ہم ان کو اٹھا کے ایک الہیدہ کہلے کے کیبن کے اندر کہ آپ کیا سکتے ہیں یہ ایک الہیدہ پورشن کے اندر رکھ دیں گے جہاں ان کی الہیدہ سے کیر ٹیک کی جائے گی اس کے بعد نیسے ہم بات کریں جو زیادہ ہی ہم کہلے کے بمار جو چکے ہیں چوزوں کو ہم کیا کر دیں گے زیبا کر دیں گے تاکہ وہ مزید دوسروں کے اندر یہ انفیکشن کا باعث نہ بنیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ویکسین کرتے ہیں جیسے ہی ہم فارم کے اوپر چوزہ لے کے آتے ہیں تو فس دے کے اوپر ہم سب سے پہلے جو ویکسین کرتے ہیں وہ اینڈی کی ویکسین ہوتی ہے رانی کھیت کی ویکسین ہوتی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے ویکس ویکسین کو سکس سے ایٹ ویک پہ رپیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر یہ بماری آئی ہی نہ اور آسانی کے ساتھ چودے کی گروہ ہو سکے اب یہ ہمیں ہر چیز کا پتہ چل چکے ہے تو لاش پہ ہم ایک آ کرنا چاہیے ہم اس کا لاش کرنا چاہیے تو لاش کے لئے ہم کیا کریں گے یہ اپنے دھیان سے سننا ہے کہ کسی کے اندر اگر رانی کھیت کی بماری آ جاتی ہے تو ہم اس کا لاش کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے بھی ہم کیا کریں گے سی آر ڈی سی آر ڈی ہے یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے پانی کی شکل میں ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے ایک سی سی لینا ہے اور اس کو ایک لٹر پانی کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں اموکسی کول ہے جو اموکسی کول ہے یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک سی سی لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے دو لٹر پانی کے اندر مکس کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں ویٹ فارم ہے یہ کتنا لینا یہ بھی ایک سی سی لینا ہے لیکن اس کی جو ریشو ہوگی فور لٹر کے اندر آپ نے داخل کر دینا ہے شامل کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں امیونو سیل یعنی کہ امیونو سیل جو کیا کرے گا امیونو سسٹرم کو سٹرونگ کرے گا جو گفت مدافت ہے اس کو کیا کرے گا سٹرونگ کرے گا طاقتور بنائے گا اور یہ بھی آپ نے کتنا لینا ہے یہ آپ نے ایک سیسی لینا ہے اور کتنے پانی میں ڈالنا ہے ایک لیٹر پانی میں ڈال دینا ہے نیکس جو آپ نے کیا کرنا ہے گلوکوز لینا ہے گلوکوز آپ نے ایک گرام دس لیٹر پانی کے اندر ڈالنا ہے یہ میں نے آپ کو ریشو بتائی ہے تو جتنے زیادہ برز ہوں گے اتنا ہی زیادہ پانی استعمال ہوگا اس حساب سے آپ نے کہا کرنا ہے گلوکوز کہلے ہیں دوسری میڈیسن اس کے اندر ڈال دینے ہیں یہ آپ ریشو یاد رکھیں گے تو آپ کو جتنے بھی برز ہوں گے آپ ان کا علاج کر سکتی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے آج ڈسکس کی ہے اس کی آپ کو سمجھا چکی ہوگی آپ اس کو ڈائیگنوز کر سکتی ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیئے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا جو چینل ہے پسند آتا ہے آپ کے لیے انفرمیٹیو ہے تو میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے فارمنگوں میں اس کا فائدہ حاصل ہو سکے تو تب کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ